کاش ہم بھی مدینے کو جاتے اور حال دل ان کو رو کر سناتے کرونا وائرس اور لوگ ڈاؤن لگنے والا ہے یا لگ چکا ہے کہیں پر تو کیا آپ صحاب بھائی کا سفر ہوگا یا نہیں ہوگا وہ کیسے جائیں گے میں نے کل ہی دیکھی میری بات سنی میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ میں جو بھی خبر آپ کو دیتا ہوں یا جو کوئی نیوز میرے سامنے آتی ہے یا کوئی میرے سامنے خبر آتی ہے کوئی اپ ڈیٹ میرے سامنے آتی ہے اور اس تعلق سے مجھے بولنا ہوتا ہے مجھے غلط لگتا ہے یا فیق نیوز ہوتی ہے یا کوئی سچی خبر ہوتی تب ہی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں برنا میں نہیں بتاتا ہوں میں آپ سے بتا دوں کورونا وائرس کے چکر میں یا لوگ ڈاؤن کے چکر میں بارہ کلومیٹر پاکستان رہ گیا ہے اب دیکھیں میں آپ سے بتاؤں شہاب بھائی جو ہے پنجاب میں رکے ہوئے ہیں اور جلہ امریز سر ہے اور گاؤں کا نام ہے خاصا آفیا کٹس اسکول ہے یعنی جو پاکستان کا بورڈر ہے وہاں سے بارہ کلومیٹر پہلے رکے ہوئے ہیں اگر اب لوگ ڈاؤن لگتا ہے ایسی استدھی میں میرے عزیزو دھیان سے سنیں اگر لوگ ڈاؤن لگتا ہے تو کیا شہاب بھائی وہ بارہ کلومیٹر کا جو عرصہ ہے پاکستان بورڈر تک کا ان کے کاغذات کمپلیٹ ہو گئے یا انہوں نے پرمیشن مل گئی ان کا سفر سرو ہو گیا تو کیا لوگ ڈاؤن اگر لگ گیا تو وہ آگے جائیں گے نہیں جائیں گے تو اس میں دونوں بات ہیں میرے عزیزو اگر لوگ ڈاؤن لگا سخت والا تو نہیں بھی جا سکتے ہیں لیکن امید یہ ہے کہ جس طریقے سے اب تک شہاب بھائی کا ساتھ پرشاسن نے دیا ہے کیرلا سے لے کے پنجاب تک جس طریقے سے شہاب بھائی کا ساتھ دیا ہے پرشاسن نے تو ہمیں امید یہ ہے اگر لوگ ڈاؤن لگے کبھی جتنی سختی کبھی پہلے لوگ ڈاؤن میں دی ہو سکتا ہے کہ اتنی سختی تو نہیں ہوگی لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ امید ہے کہ شہاب بھائی کا سفر لوگ ڈاؤن بھی لگ گیا تو ان کا سفر اگر ان کا سفر شروع ہوتا ہے تو پھر انشاءاللہ رکنے کا نہیں ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے رکنے کا نہیں ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو چار یا پانچ دن بچے ہیں ہمارے پاس پہلی دوسری جنوری تک دیکھتے ہیں کہ صحاب بھائی کا شفر سرو ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کیا کرونا وائرس سے کیا لوگ ڈاؤن سے صحاب بھائی کا شفر رک جائے گا تو میرے عزیزوں میں یہ تو امید ہے نہیں کہ رکے گا میں نے ٹوپیک ویڈیو دیکھی دی اس کے تعلق سے تو ہی میں نے آپ لوگوں سے بات بتائیے ٹھیک ہے اب میں آپ کو ایک اہم بات بتا دوں اہم بات کیا ہے آپ جانتے ہر ہو جانا میں آپ سے سوال جواب کرتا ہوں اسلامیک اس سے کیا ہوگا یار ویڈیو سکپ نہ کریں بھی ویڈیو کو دیکھتے رہے ٹھیک ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے ماشاءاللہ آواز آرہی ماشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا علم میں اضافہ کیسا ہوگا آپ کے جو اصلاح ہوگی آپ کو کچھ سوالوں کے جواب نہیں پتا ہے اسلام سے ریلیٹی جو ہمیں پتا ہونے چاہیے آج کا میرا سوال اتنا اہم ہے کہ ہر مسلمان کو یہ بات کا پتا ہونا چاہیے ہاں یار ضرور پتا ہونا چاہیے کل میں نے سوال کیا تھا آپ سے پہلے میں کل کا جواب دے دیتا ہوں یار بنے رہے ویڈیو کو بھی اسکپ نہ کریں آپ کو کلام بھی آج بہت پیارا سنانے والا ہوں شروع میں آپ نے ایک سیر سن لیا ہوگا ٹھیک ہے جو بھائی نئے آتے ہیں وہ ان سے کہتا ہوں جو مجھے روزانہ دیکھتے ہیں میرے کلام سنتے ہیں سوال جواب کرتے ہیں تو میں ما شاء اللہ دل سے شکریہ آپ کا جو نئے میرے بھائی ہیں میری بہنیں کچھ نئے بھی جڑتے ہیں آپ کا دل سے شکریہ چینل کو سبسکرائب کر کر بیلے گن کا وٹن نواز ہے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کے پاس میری پہنچتے رہے ہیں ابھی آپ نے شروع میں ایک شیئر سن لیا ہوگا میں اسی کلام کو پورا پڑھنے والا ہوں میں نے کل سوال کیا تھا آپ سے کہ کونسی وہ دو نمازیں ہیں کونسی وہ دو ٹائم کی نمازیں ہیں جن کی کی ایک رکعت اگر چھٹ گئی امام صاحب کے پیچھے ہم جاتے ہیں پڑھنے کے لیے فرض نماز تو وہ دو نمازیں ہیں فرض بھی ہیں اور دوسری بھی ہے یعنی کہ دو نمازیں ہیں اگر ایک رکعت چھٹ گئی تو تینوں رکعتوں میں اتہیہ تو ہمیں پڑھنی پڑے گی ٹھیک ہے تب ہی ہماری نماز ہوگی تو ایک تو وہ نماز ہے مغرب کی اور دوسری وہ نماز ہے رمضان میں جو امام صاحب کے پیچھے ہم بطر نماز پڑھتے ہیں تین رکعت بطر کی تو اگر ایک رکعت چھٹتی ہے تو تینوں رکعتوں میں ہر رکعت میں ہمیں اتہیہات پڑھنی پڑھے گی تو کچھ بھائیوں نے زہر کا بھی یعنی کہ جواب دیا کمنٹس میں اللہ آپ کو سلامت رکھے چلی آپ کے اندر جذبہ تو رہا گیا آپ نے کمنٹ کا جواب دیا تو کچھ بھائیوں نے فضل کی نماز کا بھی اس میں جواب شامل گیا کوئی بات نہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کی نیک جائز تمنا پوری کرے اگر میں سب کے نام گنا ہوا تو میرے عزیزو بیس میٹ تو نام گنانے گنانے میں لگ جائیں گے اتنی کمنٹس آتی ہیں تو دل صاحب کا شکرت جس نے بھی کمنٹ کری میں نے سب کی کمنٹس پڑھی ہے انشاءاللہ ایک دن ایسا بھی آئے گا بہت جلدی کہ جو جو بھی ہمیں کمنٹ کرتے ہیں انشاءاللہ میں سب ہی کے نام لوں گا ایک ویڈیو میں ٹوٹل کمنٹس پر ہی بناوں گا کہ اپنا اپنا نام پوچھوں گا آپ سب کے نام پوچھوں گا میں کہاں سے ہیں کہاں کے رہنے والے ہیں اس کے بعد میں سب کے نام انشاءاللہ ایک ویڈیو ٹوٹل کمنٹس پر ہی بناوں گا اس میں میں چھوٹی سی نات پڑھوں گا اور انشاءاللہ آپ کو جو ہے آپ کے سب کے نام بولوں گا کہ آپ مجھے کہاں کہاں سے سن رہے ہیں تو میرے عزیزو اب آج کا سوال بڑا اہم ہے اور سوال کیسا ہے کہ پل سرات نام تو سنا ہے نا پل سرات کا جہاں سے ہر انسان کو گزرنا ہے جس کے اچھے عمال ہیں وہ بھی گزرے گا جس کے برے عمال ہیں وہ بھی گزرے گا ہر انسان کو پل سرات کا راستہ پار کرنا ہے تو سوال آپ کے لئے میرے عزیزو یہ ہے کہ پل سرات کہاں پر ہے بڑا اہم سوال پتہ ہونا چاہیے جس چیز سے ہم گزریں گے اور اس کا پتہ علماء فرماتے ہیں میں نے سنا ہے کہ بال سے زیادہ بال سے زیادہ باریک ہے تلوار کی دھار سے زیادہ تیج ہے تلوار سے زیادہ تیج ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے اور جن کے عمال اچھے ہوں گے ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم پل سرات سے گزر گئے اور میرے عزیزوں جن کے عمال بس اللہ معاف کرے اللہ ہدایت دے جو میرے بھائی گناہ کر رہے ہیں اللہ ہر انسان کی ہر مسلمان بھائی بہن کی اللہ اپنے محبوب کی امت کی بے حساب مغفرت فرمائے آمین کہیں تو میرے عزیزوں تو یہ بتانا ہے آپ کو کمینڈ میں ضرور بتانا ہے کہ پل سرات کہاں پر ہے اب اس کلام کو ضرور سن لیں کلام اتنا پیارا ہے دل کی کلیاں کھل جائیں گے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کے دل کی کلیاں واقعی کھلیں گے انشاءاللہ عزیز و جل تو ٹھیک ہے تو ارہا ایک بات اور کہنی ہے پل سرات کہاں پر ہے یہ کمینڈ میں ضرور بتانا ہے اگر آپ کو پتہ بھی نہیں ہے آپ کو معلوم بھی نہیں ہے تب بھی آپ کو جو ہی بتانا ہے کہ پل سرات کہاں پر ہے ٹھیک ہے میرے عزیزوں میں بار بار مائک کو اس لیے دیکھ رہا ہوں کیونکہ اس میں ایک لیٹ جلتی ہے یہاں پر ایک لیٹ جلتی ہے تو اس لیٹ کو میں کبھی سوزروں کے لیٹ بند ہو جائے اور میں بولتا ہوں اور آواز بھی نہیں آئے تو میرے عزیزوں کمینڈ کر کے ضرور بتانا ہے معلوم بھی نہیں تب بھی بتانا ہے کہ آپ کو کہاں پر ہے نہیں معلوم تو آپ کمینڈ میں یہ لکھ کے بھی کہ ہم کو معلوم نہیں انشاءاللہ کل کو آج ہے 28 دسمبر اور کل کو ہے 29 دسمبر تو کل کو اس کا جواب میں آپ کو دوں گا ہر روز میری ویڈیو آتی ہے صبح کو دس وجے میرے چینل پر تو میرے چینل پر کچھ بھائی اگر پہلی وار آئے ہوں پہلی وار دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا فٹن دوا دیں انشاءاللہ آپ کو میری ویڈیو اچھا چھے کلام شہب بھائی کے اپ ڈیٹ اسلامی سوال جباب آپ کو ملتے رہیں گے انشاءاللہ نماز ہر حال میں پڑھیں اور نماز معاف نہیں ہے کسی پر بھی آقل اور بالک پر نماز فرض ہے اور ماں باپ کی عزت کریں میں ہر ویڈیو میں نماز کی دعویٰ دیتا ہوں یار نمازی بن جائیے اور کسی کا بھی دل نہ دکھائیں اپنے اندر آجزی پیدا کریں انشاءاللہ آپ کا حسن اخلاق اچھا ہو گیا نا تو آپ کا سب کچھ آپ کا ایمان بھی اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ تو چلیے میرے عزیزوں میں آپ کو کلام سناتا ہوں کلام ضرور سن کے جائیں اس کلام میں وہ شیر بھی یہ کہ حج کی دولت جسے ملنا پائے جائے جائے وہ گھر اپنے جائے اور ماں کے قدموں کو وہ چوم لے جو سنگِ اسود کو چوما نہیں ہیں یار ایک چھوٹی سی بات یاد ہے اگر اجازت ہو تو کہہ دوں بات یہ ہے کہ جو انسان حج کرنے کے لیے جاتا ہے مطلب اللہ ہی جانے بس کہ حج قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے لیکن اللہ کے نبی رشاد فرماتے ہیں میری زمان سے نکلوئی بات نہیں اللہ کے نبی کی حدیث پاک ہے اگر صدق دل سے سچے دل سے اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کر لے کوئی بندہ سچے دل سے آئے ہیں ماں باپ کے چہرے کی زیارت کر لے تو مقبول حج کا ثواب ہے بلکل پتلاکہ گارنٹی ہے اس پر مہور لگا ہوئی ہے حج پہ جا رہے ہیں دو ڈھائی تین لاکھ روپ اٹھا گئے پتہ نہیں اللہ ہی جانے قبول ہوا ہے نہیں ہوا لیکن اگر سچے دل سے ماں باپ کی صدق دل سے محبت بھری نگاست ہے ماں باپ کا چہرہ دیکھ لیا نے ایک بار صبح کو اٹھ کے کسی بھی ٹائم تو آپ کو مقبول حج کا ثواب ہے یعنی جو حج آپ کو قبول ہوتا ہے اس کا آپ کو ثواب ملے گا بلکل گارنٹی ہے اس بات کی تو یار ماں باپ کے چہرے کی زیارت کریں اور محبت کی نگھاست کریں اور ان کی عزت کریں اور ہر حال میں ماں باپ کو اپنے خوش رکھیں تو میں آپ کو کلام سنانے کے لیے جانا ہوں کلام پورا سن کے جانا ہے تو چلیے میرے عزیزوں کلام شروع کرتے ہیں ذکر احمد سے سینہ سجا ہے عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے اور وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں جس میں تصویر تیبہ نہیں ہے وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں جس میں تصویر تیبہ نہیں ہے ذکر احمد سے سینہ سجا ہے عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے سنے حج کی دولت جسے ملنا پائے تو جائے جائے وہ گھر اپنے جائے عشق ہے جائے جائے وہ گھر اپنے جائے اور ماں کے قدموں کو وہ چھوم لے جو کہ ماں کے قدموں کو وہ چھوم لے جو سنگِ اسود کو چھومہ نہیں ہے وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں جس میں تصویر تیبہ نہیں ہے دیوانوں سنو خا کے پائے نبی موہ پہ ملنا اتر ہو مصطفی کا پسینہ ہاں اتر ہو مصطفی کا پسینہ ان کی چادر کٹوکڑا کفن ہو ان کی چادر کٹوکڑا کفن ہو اور کوئی تملنا نہیں ہے ان کی چادر کٹوکڑا کفن ہو اور کوئی تملنا نہیں ہے وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں جس میں تصویر تیبہ نہیں ہے دیوانوں سنو اے میری موت رک جا بھی تو پھر چلیں گے جہاں اے میری موت رک جا بھی تو اے میری موت رک جا بھی تو پھر چلیں گے جہاں تُو کہے گی اپنی مش کے تصور میں تیبہ اپنی آنکھوں سے آنکھا کا روزہ میں نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے اپنی مش کے تصور میں تیبہ میں نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں جس میں تصویر تیبہ نہیں ہے دیوانوں سنو مہم پس سے کہیں یارہ سنو کاش ہم بھی مدینے کو جاتے اور حال دل ان کو رو کر سناتے ہو کاش ہم بھی مدینے کو جاتے کاش ہم بھی مدینے کو جاتے تو حال دل ان کو رو کر سناتے حال دل ان کو رو کر سناتے مفلسی سے ہے مجبور جامی مفلسی سے ہے مجبور جامی ورنہ کس میں یہ جذبہ نہیں ہے آپ سمجھ گئے شاعر کہتے ہیں کہ بس مفلسی یعنی مال و ذر نہیں ہے اسواب نہیں ہے پیسہ نہیں ہے جو ہم جانے سکتے ہوں پیسہ ہوتا تو چلے جاتے ورنہ کس میں یہ جذبہ نہیں ہے کہ پیسہ ہو نہ جائے پیسہ ہے تو ضرور جائے گا انشاءاللہ بس مفلسی ہے گربت ہے اس لیے نہیں جاتے ورنہ جذبہ تو ہر کس میں کاش ہم بھی مدینے کو جاتے حال دل ان کو رو کر سناتے مفلسی سے مجبور جامی مفلسی سے مجبور جامی مفلسی سے مجبور جامی ورنہ کس میں یہ جذبہ نہیں ہے وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں جسم میں تصویر تیبہ نہیں ہے اور لامکہ تک ہے تیری رسائی گیت گاتی ہے ساری خدای لامکہ تک ہے تیری رسائی گیت گاتی ہے ساری خدای ہاں گیت گاتی ہے ساری خدای وہ جگہ ہی نہیں دو جہاں میں وہ جگہ ہی نہیں دو جہاں میں جس جگہ تیرا چرچا نہیں ہے وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں جسم میں تصویر تیبہ نہیں ہے سنیں ہم حسینی ہے کربل کے شیدہ ہم حسینی ہے کربل کے شیدہ ہم حسینی ہے کربل کے شیدہ دل کبھی بھی نہ ہوتا ہے میلا دل کبھی بھی نہ ہوتا ہے میلا کفر کی دھمکیوں سے ڈرے جو کفر کی دھمکیوں سے ڈرے جو کفر کی دھمکیوں سے ڈرے جو عاشقوں کا کلے جا نہیں ہے وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں جسم میں تصویر تیبہ نہیں ہے آخری شیدہ دشمن مصطفی سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھیں ہاں دشمن مصطفی سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھیں ہم غلامان احمد رضا ہے کہ ہم غلامان احمد رضا ہے کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں جسم میں تصویر تیبہ نہیں ہے حج کی دولت جسے مل نہ پوئے ہاں جائے جائے وہ گھر اپنے جائے حج کی دولت جسے مل نہ پوئے تو جائے جائے وہ گھر اپنے جائے اور ماں کے قدموں کو وہ چوم لے جو سنگ اسود کو چوما نہیں ہے تو میرے عزیزوں کیسا لگا آپ کو یہ کلام ماں کے قدموں کو جو چوم لے وہ چوم لے جو سنگ اسود کو چوما نہیں ہے قسم با خدا ماباب سے پیار شا پیش آو عزت کرو ان کی فرما برداری کرو اللہ کی عبادت کرو علم دین سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ کسی کا بھی دل نہ دکھاؤ انشاءاللہ آپ کی زندگی خوشحال گزرے گی میرا دعویٰ ہے تو چلیے ملتا ہوں کل صبح دس وجہ اپنا خیال رکھیں شہاب بھائی جیسے ہی نکلیں گے ترنت میرے چینل پر اپ ڈیٹ آجائے گی کچھ نہیں کرنا بالکل فری ہوتا ہے سسکرائب ابھی تک نہیں کیا ہے تو کر دیں اور بیل ایگن کا وٹن دوا دیں اور آخر تک جو بھائی بنے رہے دل سے شکریہ اللہ آپ کو سلامت رکھے کل کا سوال کا جواب میں نے آج دے دیا اور آج کے سوال کا جواب آپ کو دینا ہے کمنٹ بوکس میں تو کمنٹ کریں نیچے اور کمنٹ بوکس میں جواب دیں کمنٹ کرنا نہیں آئے کسی سے تو ڈائریکٹ مجھے فون کریں اور میرا نمبر چینل کے about section میں پڑا ہوا ہے الحمدللہ میں سب سے بات کرتا ہوں وہ الگ بات ہے کبھی فون نہ اٹھا پاؤں کسی مصروفیات میں ہوں اور فون نہ اٹھا ہوں تو آپ مجھے بعد میں کول کر لیں انشاءاللہ دلالہ اور جس کو سوال کا جواب پتا ہو تو کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں نہیں بھی پتا ہو تو بھی بتائیں سوال یہ ہے کہ پل سرات کہاں پر ہے جس پہ ہر انسان کو امتی کو گزرنا ہے پل سرات کہاں ہے یہ سوال کا جواب آپ کو کمنٹ بوکس میں دینا ہے اور کوئی کمنٹ کرنا نہیں جانتے ہو تو مجھے ڈائریکٹ فون کر سکتے ہیں اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں